وستی کشمیر کے گاندربلزلہ کے کنگن علاقے میں زمین دسنے کا واقعہ سامنے آیا ہے اور اس واقعہ میں کہیں رہائشی مکانات جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے آپ کو میں بتاتی چلوں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کنگن کے بونی باغ علاقے میں پیش آیا ہے جہاں مقامی لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ گزشتہ ہفتے ان کے علاقہ جو کہ بونی باغ ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ان کے گھروں میں درادے پڑ گئی ہے اور اس طرح سے ان متاثرہ خاندانوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور اس ساتھ ان کو کافی مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے مقامی لوگوں نے ظل انتظامیاں پر یہ بھی الزام آئید کیا ہے کہ دوہزار بیس میں بھی اسی طرح سے اس علاقے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور اس وقت بھی متعدد رہائشی مکانات جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے ساتھ ہی ساتھ شاپنگ کمپلیکسز کو بھی اس وقت نقصان پہنچا ہے لیکن اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہیں انہوں نے ایفیکٹڈ فیملیز سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے ان کو مدبادل زمین فرہم کی جائے گی لیکن آج تک وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے اور جو ایفیکٹڈ فیملیز ہیں ان کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آج ایک بار پھر اسی علاقے میں یعنی کنگن کے بونی باغ علاقے میں ایک بار پھر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے جہاں مقامی لوگوں کو ایک بار پھر مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے ان کے متعدد جو رہائشی مکانات ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے ان رہائشی مکانات میں درادے پڑ گئی ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہیں انہوں نے وہاں سے ان کو باہر نکالا ہے محفوظ مقامات پر ان کو منتقل کیا گیا ہے لیکن ان کے جو مکانات ہیں وہ پوری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس علاقے سے نہر گزر رہی ہے اس نہر سے لگتار جو ہے پانی کا اخراج ہوتا ہے جس کے وجہ سے بار بار اس علاقے میں جو ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور اس لینڈ سلائڈنگ کے قارن ان کے جو رہائشی مکانات ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے اور اس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اسی طرح کے واقعات جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے واقعات جو ہے وہ وادی کشمیر میں مختلف جگوں پر دیکھنے کو ملی ہے اور آج جو واقع پیش آیا ہے یہ کنگن کے بونی باگ علاقے میں پیش آیا ہے جہاں پر متعدد جو رہائشی مکانات ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے موسیقی